میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں کل اللہ اکبر جب میرے نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو شادییں کرنے کے کئی طریقے کئی رواج تھے جیسے آج ہمارے ہاں رواج ہے شادی کا اس کے علاوہ بھی دو تین رواج اور تھے بڑے گندے رواج تھے آپ کبھی نہ قبول کر سکتے ہو اس رواج کو نہ برداشت کر سکتے ہو لیکن یہ رواج تھے میرے نبی نے آکے ان سارے رواجوں کو تباہ کر دیا ختم کر دیا مذہبہ اسلام کا جو پیارا رواج ہے لوگو وہ رواج تمہیں دے دیا معلوم ہے کیا کیا رواج تھے آپ کو بتلاوں تاجب ساتھ سنے نہ ہوں کبھی جب کسی لڑکی کی شادی کرنا ہوتی کوئی لڑکی جوان ہوتی تو لوگو معلوم ہے دس لڑکوں کو دس نوجوانوں کو اکھتا کیا جاتا کتنوں کو دس کو اکھتا کیا جاتا ایک لڑکی کے لیے دس لڑکوں کو اکھتا کیا جاتا ایک لڑکی کے لیے چاہے اس کے قبیلے کے ہوتے ہیں قبیلے سے پہر کے دس لوگ اکھتے کرنے کے بعد وہ دس کے دس اس لڑکی کے ساتھ میں ہم بستری کرتے ہیں وہ دس کے دس اس کے ساتھ میں ریلیشنشپ بناتے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتے یہ نبی دنیا میں جب تشریف نہ لائے تھے اس سے پہلے کی شادی بتا رہا ہوں میں ذرا احسان ہے تمہارے نبی نے لوگو تمہیں چنا تمہیں زندگی جینے کا سلیقہ تا کیا زندگی جینے کا سلیقہ کسی فلمی ہیرو کسی بولی وڈ کسی ہالی وڈ نے نہیں کیا اگر زندگی جینے کا سلیقہ لوگو دیا ہے تو آمینہ کے لال نے دیا ہے ہم پھر بھی بے وقوف ہیں ہم پھر بھی بے وقوف ہیں نبی کا طریقہ چھوڑ کے بولی وڈ کے جانوروں کا اور ہالی وڈ کے وحشیوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں کھانے میں بھی ان کا طریقہ پینے میں بھی ان کا طریقہ شادیوں میں بھی ان کا طریقہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں آج شادییں دیکھو تو ان کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے اوہ میرے بھائی زبا مجھے بتا پوری دنیا نے تیرے نبی سے طریقہ سیکھا ہے جو طریقہ اس وقت تھا وہ طریقہ آج بھی نہیں ہے چاہے وہ مذہب اسلام کو مانے یا نہ مانے یہ طریقہ ختم کس نے کیا جب پوچھنا تو ان سے جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا ہے وہ کسی اور نہیں تیرے نبی نے ختم کیا ہے دس لوگ اس ایک لڑکی سے ریلیشنشپ بناتے تھے دس لوگ اس کے ریلیشن میں رہتے تھے جسمانی تعلقات قائم کرتے تھے جب وہ لڑکی حمل سے ہو جاتی امیس سے ہو جاتی کیا ہوتی وہ لڑکی حمل سے ہوتی امیس سے ہوتی اس کے بعد ان دس لوگوں کو پھر بولایا جاتا محلے کی لوگ خاندان کے لوگ اور قبیلے کے لوگ بوٹتے پوری پنچات لگتی کہ یہ دس لوگ تھے جنہوں نے ریلیشنشپ بنایا تھا ان دس لوگوں نے اس سے جسمانی تعلقات قائم کیا تھا اب شادی کس کے ساتھ ہوگی تو ان دسوں میں سے لڑکی جس کی طرف اشارہ کرتی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا ہے وہ جسے چاہتی ان دسموں سے اشارہ کر دیتی جس کی طرف بھی وہ اشارہ کر دیتی وہی اس کا شوہر بتا تھا یہ طریقہ تھا اب ذرا آپ نے مجھے بتائیے کون برداشت کرے گا کسی بھی مذہب کا آدمی شکل اس دور میں برداشت کرے گا نہیں لوگوں یہ کس نے ختم کیا یہ آمینہ کلال نے ختم کیا ہے ہائے 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 یہ تمہارے نبی نے ختم کیا ہے اوہ لوگوں ایک طریقہ یہ تھا کہ لڑکی سے ریلیشنشپ بنوایا جاتا دا آٹھ دس لوگوں کا ایک ایک کر کے اس کے ریلیشن میں رہتے ہیں ایک ایک کر کے رہتے ہیں ایک طریقہ یہ تھا یہ ریلیشن میں آگیا پھر دوسرا آگیا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچ ماہ پھر چھٹا اس طریقے سے درزنوں لوگ اس کے ریلیشن میں آتے ہیں اور ریلیشن میں آنے کے بعد وہ امیس ہو جاتی اور امیس ہونے کے بعد میں پھر اپنے وقت پر وہ بچے کو جنم دیتی اور جب بچہ دنیا میں آ جاتا جنم دے دیتا تو پھر ان سب کو اکھٹا کیا جاتا جو ریلیشن میں آئے تھے اور آنے کے بعد میں پھر دیکھا جاتا وہ لڑکی بتاتی کہ یہ بچہ اس سے مشابہت رکھتا ہے اور یہ بچہ اس کا ہے تو پھر اس سے شادی کرائی جاتی ایک طریقہ یہ تھا اور یہ جو طریقہ ہے جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے یہ طریقہ بھی تھا اس وقت جیسے لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے اور مہر دے کر کے نکاح ہوتا نا یہ بھی تھا لیکن وہ طریقہ بھی تھے میرے نبی نے ان غلط طریقوں کو ختم کر دیا اور یہ صحیح طریقہ میرے نبی نے آگے بڑھا دیا ہے مگر آج لوگو ہمارے طریقے کیا ہو گئے کہ ہم شادیاں کرتے ہیں تو لوگو نبی کا طریقہ ہی نہیں دیکھتے اوہ مسلمانوں زندگی گزارتے ہو تو تم نے وحشیوں کا طریقہ لے لیا جانوروں کا طریقہ لے لیا ارے کان کھول کے سنو شادی کرو تو دیکھو تیرے نبی نے کونسا طریقہ بتایا تھا نبی کے طریقے پہ شادی کرو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہو مصطفیٰ کے طریقے پہ شادی کرے گا تو تیری شادی میں برکت ہوگی اللہ تیری اولاد میں برکت کرے گا اور اولاد پیدا ہوگی تو نیک اور صالح پیدا ہو نیک ہوگی صالح ہوگی لیکن آج شادیاں تم دیکھ رہو شادیوں میں آتش بازیاں پتاخے بازیاں ڈانش بازیاں جھگڑے بازیاں سب کوئی شادی میں ہو رہی ہیں اب میرے بھائی در اگر اور تو کرو یہ شادی میں سب خرافات نہیں تو لوگوں جو میرے نبی نے جس رواج کو ختم کیا تھا آج ہم نے اسی رواج کو پھر شروع کر دیا جتنے لوگ میری تقریر کو سننے اگر آج قسم کھا کے اٹھیں گے کہ ہم جہیز کی ڈیمانڈ پر شادی نہیں کریں گے تو جو کام اللہ کے رسول نے آکے کیا تھا جہیز کو ڈیمانڈ کو ختم کیا تھا وہی کام آج تیرا بھی ہو جائے گا اگر کوئی نوجوان یہ سوچ لے کہ میں جہیز کی ڈیمانڈ پر شادی نہیں کروں گا جو مل جائے خوشی سے لے لوں گا اور اس کے بعد ڈیمانڈ تو میں ایک پانی کے پیالے کی بھی نہیں کروں گا تو یہ اللہ کے رسول نے آکے جو دنیا میں جہیز کی لعنت ختم کیا تھا وہ سنت آج تو ادا کرے گا سبحان اللہ اب یہ تمہارے نصیبے کی بات ہے تم سوچ لو کہ ہم نے یہ سنت زندہ کرنا کہ کیا کرنا تیرا مذہب مذہبِ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے بڑا اچھا مذہب ہے بڑا سوڑا مذہب ہے لوگو اس مذہب کا تو کوئی جوابی نہیں ہے اس مذہب کا تو کوئی جوابی نہیں ہے لوگو وہ کتنوں کو کھانا کھلا رہا ہے ہم کسی ایک کو نہیں کھلانے پر تیار ہیں لوگو ضرورت مند کو کھلاو بھی پیلاو بھی اگر کہیں جا رہا ہے اور کوئی آپ کو فقیر مل جائے غریب مل جائے تو اس کو ایک وقت کے کھانے کا پیسہ دے اگر نہ کھلا سکو تو ایک وقت کے کھانے کا اسے پیسہ دے دو میرے بھائیوں وہ تیرے پیسے سے کھانا کھائے گا تو اللہ تیرے اس کھانا کھلانے پر اگر اس کی رحمت کو جوش آ گیا تو تیری بخشش کر دے گا تیری بخشش کر دے گا اللہ اکبر بخشش کر دے گا